ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل کارتی گلیریہ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کے اس تھمبلین کو دیکھ کے جو ہے وہ آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ ہیمارچل میں جو ہے وہ اب جو ہے وہ شاریرک شکشک جو کی پی ایٹی کی برتی جو ہے وہ نکالی جانی ہے تو اس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ یہاں پہ آج ہم دیں گے اور کافی دنوں بعد آپ کی جو ہے وہ ہیمارچل پردیش میں شاریرک شکشک کی پی ایٹی کی برتی جو ہے وہ آ رہی ہے کل پد جو ہے وہ یہاں پہ 230 رہنے والے ہیں کمپلیٹ بات یہاں پہ کریں گے کہ کس ادھار پہ کس پرکار سے یہاں پہ برتی ہونے والی ہے اور ڈسٹک وائز جو ہے وہ پوسٹیں بھی جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں تو ان پیج بھی جو ہے وہ ہم کمپلیٹ بات کریں گے کیونکہ ہمیں کافی سارے کومنٹس آتے ہیں کہ سر شارعرک شکشہ شکشہ کی بھرتی یہاں پہ پی ایٹی کی بھرتی جو ہے وہ کب تک ہمارے ہمارے ہمارچ پدیش میں آئے گی تو اس سے جو ہے وہ related update جو ہے وہ آ چکا ہے تو اس سے later جو ہے وہ آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے اور ایک ہی بات بولوں گا ویڈیو پہ نئے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو چلو یہاں پہ update کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ آپ update کو دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ یہاں پہ آج کی نیوز کی جو وہ cutting یہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکولوں کو جلد ملیں گے پی ایٹی شکشک پردیش میں بھری جائیں گی 230 سیٹیں اور پد بھرنے کی پرکریہ ہو چکی ہے شروع تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ پی ایٹی کی جو ہے وہ سکولوں میں جلد جو پد بھرے جائیں گے تو اس سے رلیٹر جو ہے وہ اب ہم update کو پڑھ لیتی ہیں تو پردیش کے سرکاری سکولوں میں لمبے سکولوں میں لمبے سمائے کے بعد پی ایٹی کے خالی پدوں کو جلد بھرا جائے گا پارمبک شکشہ بھباغ نے اس کے لیے پرکریہ شروع کر دی ہے کافی سمائے میں کافی سمائے سے شکشکوں کو اس کا انتجار تھا پی ایٹی شکشکوں کے 870 پدوں کو بھرا جانا ہے ندیشک پارمبک شکشہ بھاگ دنشام چند کی اوڑ سے اس بند میں سبھی جلوں کو پتر جاری کر دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سبھی اپن ندیشک بیک لوگ ادھار پر کانسلنگ کا شیڈیول جاری کریں اور پندرہ دن کے بیتر ندیشہ لے کے اس کی سوچنا دے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا پرچار کریں تاکہ سبھی پاتر کانسلنگ میں بھاگ لینے آ سکیں معاملہ کوٹ میں بچارہ دھیر ہے جس کے چلتے اس پر برتی پرکریہ کو آگے نہیں بڑھا جا رہا ہے کوٹ کے ادھار پر بیک لوگ ادھار پر پی ایٹی شکشکوں کے دوستیس پد بیچ وائز ادھار پر بھرے جانے ہیں سرکار کے ادھار پر ہی چینی تومیتواروں کو کو لیٹر جاری کیے جائیں گے تو دوستو بیک لوگ ادھار پر کانسلنگ کا شیڈیول جاری کریں گے اور پھر بیچ وائز دوستیس پدوں پر برتی یہاں پہ کمپلیٹ کرائی جائے گی تو دوستو یہاں پہ جو بھی پی ایٹی کی برتی دیکھنا چاہتے ہیں وہ جو ہے وہ اس میں بھاگ لے سکتے ہیں اب جو ہے وہ دوستو ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس جلے میں کتنے پد یہاں پہ کھالی ہیں دوستو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلاسپور میں ایک پد کھالی ہے چمبہ میں سیونٹی سیون پد کھالی ہیں ہمیرپور میں زیرو کانگڑا میں تیتیس پد کھالی ہیں کنور میں دو کلو میں پچیس پد کھالی ہیں لہول سمیتی میں کوئی بھی کھالی نہیں ہے منڈی میں ستائیس پد کھالی ہیں شملہ میں سولہ پد کھالی ہیں سرمور میں تین پد کھالی ہیں اور سودن میں چوبیس پد کھالی ہیں اور اونہ میں بائیس پد کھالی ہیں تو ٹوٹل جو ہے وہ دوستو دوستو تیس پد یہاں پہ آپ کے بھرے جانے ہیں اور جو ہے وہ پی ایٹی کی جو ہے وہ برتی اب جو ہے وہ ہمارچر پردیش میں ہونے جاری ہے اور وہ بھی جو ہے وہ آپ کے بیک لوگ ادار پر جو ہے وہ برتی یہاں پہ پیٹی شکشوں کے عقیق کرائی جائے گی اور اس ادار پر جو ہے وہ پھر کو لیٹر جاری کرے گی سرکار تو دوستو یہی اپ ڈیٹ آپ کو ہم نے دینا تھا کیونکہ یہ اس کے کافی سارے کومنٹس آتے ہیں کہ برتی کب تک آئے گی کب تک جو ہے وہ یہاں پہ برتی کا اپ ڈیٹ یہاں پہ آئے گا تو دوستو برتی کا اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جلد آپ کی برتی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو دوستو یہی اپ ڈیٹ آپ کو دینا تھا اور آئی ہوپ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا ہوگا پوری انفرمیشن آپ کو پتا چل گئی ہوگی سو ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو سو تھینک یو فور بھوچنگ